جی اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ کا آج کا دن بھی ریڈنگ کے لحاظ سے اچھا گزرا ہوگا تو معذرت آج کی ویڈیو آپ کو ذرا سی لیٹ ملے گی تو آج کل روٹین ذرا سی ٹاف ہے جس کے وجہ سے ویڈیو ٹائم پر بنانا تھوڑا سا مشکل ہوگا برحال ویڈیو کنٹینیو رہے گی یہ ویڈیو اب چھینہ سہی آپ کو آٹھ ویجے مل جائے کرے گی لیکن ویڈیو ٹائم پر آئے کرے گی انشاءاللہ تو ذرا آج کیسی ہنڈرڈین ایکس پر نظر مارتے ہیں تو مارکیٹ نے آج تقریباً تین سا ساٹھ پوائنٹ لوز کر دی ہیں اور مارکیٹ کا جو ہائی تھا بلکل سٹارٹ میں ہی تھا مارکیٹ کے پینتالیس ہزار نو سو دو کا اس کے بعد مارکیٹ نے ڈپ لیا اور دین مارکیٹ نے تھوڑا سا گین کیا اس کے بعد مارکیٹ ڈپ لیتی گئی اور ڈپ لیتی گئی مارکیٹ پر نا کچھ والیم ہمیں دیکھنے کو ملا اور نا ہمیں کوئی ایسی بائنگ خاصی دیکھنے کو ملی برحال جو ریگلر بندے تھے انہوں نے دوبارہ والیم بائی کر لیا ڈیڈیڈر والوں نے انہوں نے دوبارہ بائی کیا اور وہ اب ایک دو دن میں دوبارہ نکال دیں گے تو جو بڑے شیرز ہیں ان پر کام ہو رہا ہے بڑے شیرز کون سے ہو گیا ہے انگرو ہو گیا اور ایفرٹ ہو گیا ایفرٹ تو آج اتنا چل نہیں رہا تو جو پانچ دس تگڑے شیر ہیں ان پر والیم ڈلتا ہے اور لوگ اس سے دو تین دن کے اندر نکال دیتے ہیں تو وہ جب بھی ڈپ لیتے ہیں لوگ انہیں بائی کر لیتے ہیں تو یہی کنڈیشن چل رہی ہے مارکیٹ میں نہ ہمارے پاس کوئی پوزٹیف نیوز دعا نہیں رہی ہے پوزٹیف نیوز ہوتی تو ہم کہتے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی برحال چھتالیس زار ایک خوابی تھا چھتالیس زار سے اوپر کی طرف مارکیٹ جائے گی اور آپ پر جو باون ہزار کا خواب تھا نا تو آپ کو میاں صاحب دکھا کے گئے تھے وہ بھی آپ کا خواب ہی تھا وہ رہ گیا ہے وہ سوتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا جاگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو برحال آج مارکیٹ نے تقریب اندیس ستر پوائنٹ نکال دیا ایسے اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ کا سٹارٹ میں ہی ہائی بن گیا تھا تو اس کے بعد جب مارکیٹ پوائنٹ لوز کرتی گئی ہے تو میرے خالے مارکیٹ میں آج کوئی چار سو پانچ سو پوائنٹ نکال دی ہیں کیونکہ چھتالیس ست اوپر دی نا کل مارکیٹ جیسے جیسے پوائنٹ لوز کرتی جا رہی ہے تو آپ کو والیم آہستہ دیکھے گا والیم اب مارکیٹ دوبارہ اگر جائے گی نا پینتالیس ہزار سے نیچے جائے گی دوبارہ آپ کو والیم دیکھے گا کہ والیم لوگوں نے دوبارہ بائنگ کی ہے پرل کرنڈی آج ایسی خاصی بائنگ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی آگے چلتے ہیں جی اور ذرا مارکیٹ کے تاب پرفارمرز کی بات کرتے ہیں ستے زیادہ والیم پڑھا ہے جی ایچیو بیسی پہ گیارہ میلین اور گیارہ میلین والیم پڑھنے کی وجہ کیا ہے یہ جو کچھ لوگ اس کے اندر کسی ہیں انہوں نے والیم ڈالا ہے جو ڈیویڈنٹ والے تھے نا وہ ادھر ہی ہیں انہوں نے پہلے کبھائی کیا ہوا تھا ڈیویڈنٹ دیا چھین روپے کا اور آج 0.77 روپے یہ اپ گیا ہے گرتی ہوئی مارکیٹ میں بھی کیا وجہ تھی آج ان کی ریزلٹ کی اناؤسمنٹ تھی اور چھین روپے کا ڈیویڈنٹ دیا ڈیویڈنٹ دیا جی اور آج تقریبہ اندس ملین کا والیم تھا آپ دیکھ لیں اکیمولیشن اور یہ ڈیویڈنٹ میں بھی اور ٹریٹ کو دیکھ لیں ٹریٹ آج پھر چل گیا ہے ٹریٹ میں تو کہہ رہا ہوں کہ گرتی ہوئی مارکیٹ میں بھی ٹریٹ چل رہا ہے تو ٹریٹ کافی دنوں سے ڈاؤن چل رہا تھا اور اپنی جو انتالیس ہزار والی پوزیشن تھی اس پہ پہنچ چکا ہے انتالیس ہزار کے انڈیکس پہ جب پوزیشن تھی نا تو شیئر ایسے ہوئے پڑے تھے اب وہ اسی پوزیشن پہ پہنچ گیا بس یہی شورتحال چل رہی ہے آج کل تو اور پی آئی اے کے بارے میں ہمارے پاس نیوز کا جو ہے نا بازار وہ گرم ہوا پڑا ہے کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے برحال پینتالیس پیسے آزلوج کر دی ہیں اور پانچ ملین کا والیم بھی تھا تو پی آئی اے میں آج تک میرے خال میں فنڈمنٹلی تو کبھی چلا ہی نہیں ہے ٹیکنیکل ہی چلتا ہے اے ایسی الشہیر الشہیر والوں میں میرے خال میں وہی سیٹلمیٹ جو ریشو ہے سیٹلمیٹ کی سیٹلمیٹ والینٹ بھی وجہ سے تو چل جاتا ہے برحال اب کل پرسو دوبارہ ڈاؤن آ جائے گا پھر چڑ جائے گا تو ایسی صورتحال چل رہی ہے اے اے ایسی میں بھی باگی بینکنگ سیکٹر میں آج یو بیل صرف آپ کا اکیلہ چلا ہے تقریباً تین روپیس تارہ پیسے کا گین دیا ہے اور ساڑھے چار ملین کا والیم تھا پی پی ایل اچھی بات ہے ملین کا والیم تھا تو لوگ اس کے اندر دوبارہ گس گئے ہیں اس کے علاوہ اوجی ڈی سی اوجی ڈی سی آج ٹائی ریفہ دوبارہ ڈاؤن آ گیا ہے ساڑھے تین ملین کا والیم تھا اور لوگ اس کے اندر گس ہیں ابھی بھی لوگوں کو امید ہے کہ یہ مزید اور نیچے جائے گا اس لیے والیم آج ان میں پی پی ایل میں اور اوجی ڈی سی میں تین تین چار تین ملین کا والیم پڑھا ہے تو اگر یہ زیادہ نیچے آئیں گے تو بھی حال میں کل مزید انہیں والیم مزید پڑھ سکتا ہے تو کل ایکسپیکٹیشن اچھی ہے ان سے کہ کل اگر یہ ڈاؤن ہوتا ہے مزید تو والیم اور پڑھے گا آگے جلتے ہیں یہ برل فنڈمنٹلی سرونگ شیئر ہیں یار ان شیئروں کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہمار کی ڈی سی بھی ہو یہ شیئر باؤنس بیک کر جاتے ہیں ایک دو مہینے بعد سیکٹر میں دیکھیں سب سے زیادہ والیم کمرشل بینک میں پڑھا ہے دن ہمارے پاس پاور جنریشن میں اور دن ہمارے پاس تکنالوجی وننکوینی کیشن میں دن فوڈ ایند پرسنل کیل پروڈکت میں دن اوئیل ان گیس ایکپلوریشن کمپنیز میں دن آٹوموائیل اسمبلر میں آٹوموائل اسمبلر میں آپ کا ڈبیلو ٹیل یا پھر سوری ایم ٹیل یا پھر ایک اور دو شیر چل گئے ہوں گے تو وہ دیکھ لیجئے گا اویل انڈ گیس مارکیٹنگ کمپریز میں اچھا والیم تھا اس کے بعد ٹرانسپورٹ میں اور سیمنٹ اور ریفانری برحال آپ کا جو سیکٹر اینا فرٹیلائزر کا وہ آپ کا ڈپریس چل رہا ہے کافی ٹائم سے تو وہ چلنے کا نام نہیں لے رہا تو کوئی ایسا شیر جو چار پانچ آپ کے ہیں ان میں سے کوئی شیر بھی ابھی تک نہیں چلا مہینے ڈیٹ سے اس کے علاوہ والیم کی بات کی جائے تو HUBC WTL ان دونوں کے آپ کو والیم کو 10 ملین کانسیڈر کر سکتے ہیں لیکن WTL میں بھی 10 ملین کا والیم جو ڈیجٹ تھا وہ کراس نہیں کیا تو اوورال HUBC میں 10 ملین کا والیم تھا WTL میں دیکھ لیں 9.7 ملین سوری 9.7 ملین 7.8 ملین اور اگر ٹریٹ پہ دیکھ لیں ٹریٹ پہ دیکھ لیں 7 ملین ٹریٹ تو اب جانا چاہیے آج والیم بھی اچھا تھا تھوڑا بہت اوپر گیا ہے اس کے علاوہ TFML 5 ملین PIA 5 ملین ASC ASC UBL PPL SNGP اور OGC NPAP 4 ملین کا والیم ہے کم از کم یہ جو ہمارے پار 10 سکرپٹ ہوتے ہیں ان کی اوپر جو والیم ہوتا ہے وہ 10-12 ملین ہو تو تب میں اسے کنسٹر کروں گا کہ ہماری مارکیٹ چلی ہے مارکیٹ تو ہماری اوپر ہماری کوئی نہیں چلی HOBC پہ بھی جو والیم تھا اگر اس کی ریپورٹ نہ ہوتی تو اس پہ والیم بھی 3-4 ملین ہی ہوتا یا 2 ملین ہوتا تو اوپر ہمارکیٹ میں 50 ملین کون سا والیم ہوا ہے تو وہی بات ہے کہ لوگ ابھی کترا رہے ہیں مارکیٹ میں انٹر لینے سے انٹری نہیں لیں گے لوگ تو ایسے ہی چلتا رہے گا کام آپ کا ڈیٹیٹر جو ہیں وہ جب تک ہیں وہ مارکیٹ ڈاؤن جائے گی ہزار پوئنٹ دوبارہ اوپر آ جائے گی تو ڈیٹ ٹیٹنگ جو ہے نا وہی چل رہا ہے مارکیٹ میں مزید کچھ نہیں چل رہا تو اپر کیپ میں دیکھیں کچھ خاص نہیں ہے والیوں والے شیئر نہیں ہیں اور لوگر کیپ میں بھی ایسا خاص نہیں ہے کیونکہ میں تو انٹریٹ دیتا لینے ہوں وجہ کے ایک انپے والیم نہیں ہوتا لور کیپ کی بات کریں تو دیوان فاروق موٹر لیمیٹڈ تھا اور اے آر سی ٹی ایم دیوان فاروق موٹر لیمیٹڈ آج لگ گیا لوہر لاکھ کل دیکھیں کل دیکھیں کل پرسو دوبارہ یہ امپروو نہ کر جائے تو امید تو ہوتی ہے کہ امپروو کر جاتے ہیں ایسے شیئر آگے چلتے ہیں جی ذرا اور پیہ دیکھ لیتے ہیں تو پیہ آج بھی لال ہی ہے تو کوئی ایسی خاصی امپروومنٹ دیکھنے کو نہیں ملی کل کی طرح بھل آج میرے خال میں کچھ زیادہ لال ہو گئے کمرشل بینکس میں آپ کا صرف یو بیل چلا باقی کوئی بینک بھی آپ کا نہیں چلا اوئل اینڈ گیس آپ کا سیکٹر سارا ڈاؤن ہے جس دن اوئل اینڈ گیس سیکٹر ڈاؤن ہو جائے اور کمرشل بینکس ڈاؤن ہو جائیں آپ کا ویسے ہی ہے پیہ بلکل ریڈ ہو جاتا ہے فٹلائزر سیکٹر میں میں صرف ہب چلا ہے وہ بھی صرف اس کی ڈیویڈنٹ کی وجہ سے فینانچل ریپورٹ کی وجہ سے فوڈ میں آپ کا نیسٹے نہیں چلا آٹم وائل میں آپ کا ملنٹ ٹکٹر چل گیا میں کہا رہا تھا نا ملت والے چلے ہوگا ملت آج دیکھ لیجئے گا کیمیکل میں بھی آپ کا کچھ نہیں چلا کوئی چھوٹا اگر شیئر چلا ہوگا اوئل اینڈ گیس میں آپ کا کچھ بھی نہیں چلا انویسمنٹ بینکس میں کچھ بھی نہیں چلا فارما میں کچھ بھی نہیں چلا ٹیکسٹائل میں بھی کچھ نہیں چلا تو اوبرال آپ کا مارکیٹ میں آج کچھ بھی نہیں تھا آپ کے سارے شیئر ڈاؤن تھے اور والیم کی بات کی اٹھاون ان سٹھ ملین والیم کچھ بھی نہیں ہے میں تو ایسے والیم کو کونسیڈر ہی نہیں کرتا تو سوروڈ ایٹسو والا جو والیم تھا وہ مارکیٹ میں نہیں آئے گا اب تک حالات اچھے نہیں ہوں گے ٹاپ پوائنٹ کنٹیبیٹر کی بات کی جائے تو چھتالیس پوائنٹ تقریباً آج ایڈ کر دی ہیں یو بی ایل نے چھتالیس اور اکیس ایڈ کر دی ہیں اچھو بی سی دو یہ جو سیکٹر ہیں دو یہ جو آپ کے پاس سکریپٹ ہیں یو بی ایل اور اچھو بی سی ایک کا بینکنگ سیکٹر ہے ایک کا پاور جنریشن ان دونوں نے مارکیٹ کو آج تھوڑا سا بچائی رکھ ہے آئی بی ایفل اور ایسی بی ایل سٹینڈر چارٹر بینک ہوگا پی آئی ایو سی ہوگا پائونیر سیمنٹ کمپنی ہوگئی مریب ہوگئی مریوالے ایچ کار ہوگئی دن اے آر پی ایل جی ایل اور پی ایس ایم سی انہوں نے آج تھوڑے تھوڑے پوائنٹ ایڈ کیا اپنے آج آپ کو تھوڑا سا سیو کیا ہے اس کے لئے میزان بینک نے پوائنٹ دوبارہ ڈاؤن کر دی ہیں تھل ہوگیا ماری سسٹم پی پی ایل بینکل حبیب لک اور داؤد والے ایم سی بی ہوگیا سب نے آج پوائنٹ لوس کر دی ہیں تو ایم سی بی اب دوبارہ اپنی سپورٹ کی طرف آ رہا ہے میرے خال میں ایک سو پچیس چھبیس پہ پہ پہنچ گیا ہے اب جیسے جیسے پوائنٹ لوس کرتے جائیں گے تو یہ شیر اپنی سپورٹ پہ آتے جائیں گے ایم سی بی آگیا ہے میزان اپنی سپورٹ پہ آ رہا ہے اور بینکل حبیب اپنی سپورٹ کے بلکل قریب ہے تو یہ چیزیں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا بتاؤ کہ کون سا شیر اپنی سپورٹ پہ آ رہا ہے جو کہ ایک سال کی سپورٹ ہے جب وہ چلے تھے نا جب ہمیں آئی ایم ایف سے لون ملا تھا تب وہ جس سپورٹ سے چلے تھے اس سپورٹ کے قریب آ گئے ہیں بینکل حبیب اسی سپورٹ کے قریب آ گئے ہیں میزان بینک آہستہ آنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایم سی بی ابھی آ جائے گا بلکل قریب ہی ہے جلد ہی آ جائے گا دن او جی دی سی اور پی پی ایل یہ تو والین والے شیر اینے آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو برحال انشاءاللہ جلد ہی یہ شیر آپ کو اپنی سپورٹ پہ دیکھنے کو ملیں گے یار اج کچھ نیوز ہیں نیوز پہ بھی نظر مار لیتے ہیں تو بڑی امپورٹن نیوز ہیں تو انٹیرم سی ام جو ہیں انہوں نے کیا الیکٹرکو کا ہے کہ چیپ الیکٹرسٹی کی پروڈکشن کی جائے تو یار کیا الیکٹرکو والے چیپ تو پروڈیوس کر کوئی نہیں رہے ہیں برحال اللہ ہی مالک ہے اب ان کا کیا الیکٹرکو والوں کا بھی برحال دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے چھوٹی موٹی ایسی ریپورٹ تو آتی رہتی ہیں تو یہ کیا الیکٹرک میرے حال میں ہے جی یہ کراچی میں ہے تو کراچی حالوں کو ویسی حال میں بجلی کافی مہنگی مل رہی ہے تو کیا الیکٹرکو کے حالات ویسے مار رہے ہیں تو آگے ان پر آگے سے کیسز چل رہے ہیں کیسز بھگت رہے ہیں ایک تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا مالک کون ہے کمپنی کا برحال کوئی ایسی خاص نہیں ہے اس کمپنی میں ابھی تک تو نیکٹیو ریپورٹ جائے نا وہ تقریباً مہینہ ہو گیا ہے کیا الیکٹرک کے بارے میں نیکٹیو ریپورٹ ہی آ رہی ہیں بتا یہ ہے کہ اگر یہ شیئر چلے گا تو ٹیکنیکلی چلے گا فنڈمینٹلی نہیں چلے گا آگے جی بزنس ریکارڈر کی ریپورٹ ہے کوہنو ٹیکسٹائل مل لیمٹیڈ بہتر پرسنٹ انکریز آیا ان کے پرافٹ میں بہت ہی اچھا رسپونس دی ہے انہوں نے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اور بہت ہی کمال کا رسپونس دی ہے بھائی مننے والی بات اس میں کوئی شک نہیں ہے تو انہوں نے کافی زیادہ پرافٹ بھی جنریٹ کی ہے اور پرافٹ آفٹر ٹیکس ان کا آیا نائن پونٹ ون نائن بلین بہت اچھا پرافٹ ہے یار دو ہزار تہیس میں اور بتر پرسنٹ انکریز انہوں نے کیا ہے اور پچھلے سال ان کا فائی پونٹ تھرٹی تھا کتنا تھا اور اس دفعہ انہوں نے نائن پونٹ اور نائن پونٹ تین بلین نائن اور تین بلین کا انہوں نے جنریٹ کر لیا تو میرے خیال میں بہت اچھی پرفرمیس آئی ہے یار ان کی تو پہل دیکھ لیجی گا آپ لوگ ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا بیسے بھی بہت بڑا ہے لیکن آج کل ہل ڈاؤن ہوئے پڑا ہے کافی عرصے سے ہی اس کے لئے پی آئی اے کے بارے میں کچھ اچھی نیوز نہیں آ رہی ہیں اب جو ان کے جو امپلائیز ہیں ایک تو انہیں پینی دی جا رہی ہیں اور اوپر سے دوسرا ان کی جو فلائٹس ہیں وہ بھی صحیح سے نہیں چل رہی ہیں تو پی آئی اے کے بارے میں بازار گرم ہے نیوز کا اور اچھی نیوز کوئی نہیں آ رہی ہے برحال چلے گا تو ٹیکنیکل ہی چلے گا فنڈمنٹل نہیں چلے گا اب ایک اور بہت ہی تگڑی نیوز آئی ہے کہ اب جو پاکستان کمر یہ کر رہی ہے کہ انہوں نے یو بی ایل والوں کو بولا ہے کچھ اور بینکس کو بھی بولا ہے کہ آپ یہ جو ایکسچینج ہوتا ہے جو ایکسچینج والا کام ہوتا ہے ڈالر والا آپ یہ ایکسچینج کمپنی کھولیں کرنسی ایکسچینج والا آپ خود یہ کام کریں اگر یہ کام بینک کرنے لگ گئے تو میرے خال میں ڈالر کو بہت بڑی نت دال دی جائے گی پھر ڈالر انشاءاللہ کابو میں آ جائے گا ہمارے اور ہر چیز ڈالر بھی ڈیبینڈ کرتی ہے ہماری بہت اچھا ڈیسیجن ہے یار میں تو اس ڈیسیجن پہ بلکل راضی ہوں میں کہتا ہوں ڈیسیجن چار پانچ اور لینے چاہیے ایسی کرپشن اور چھوٹے موٹے یہ جو چل رہے ہیں سارے جگاڑ لگایا ہوئے ہیں لوگوں نے تو امیر زیادہ یہ جو لوٹی جا رہے ہیں تو بڑوں کا یہ آت ہوتا ہے بیسیکلی تو برل ایسی اگر پالیسی آتی ہے ایسا ہو جاتا ہے ہر بینکنگ اگر اپنی ایکسچینج کمپنی بناتا ہے تو میرے خال میں بہت اچھا ہو جائے گا دن ہمارے پاس آگے چلتے ہیں جی بس یہ تین چار میرے پاس نیوز تھیں اب ذرا کیسی ہنڈر ٹنکس کو دیکھ لیتے ہیں اور چار پانچ شیئر پر ذرا ہلک ہلکہ نظر ماریں گے ٹیکنیکل زیادہ نہیں ڈسکرس کریں گے برل والی مارچ 59 ملین تھا آج مارکیٹ نے ہمارے پاس ساتھ تین سو پوائنٹ تقریبا لوس کر دی ہیں اور مارکیٹ کی اب جو نیکس سپورٹ ہے وہ ہمارے پاس پینٹالیس ہزار کی ہے پینٹالیس ہزار سے بھی مارکیٹ نیچے جا سکتی ہے اور پینٹالیس چورتالیس ہزار پانچ سو کے قریب بھی جا سکتی ہے یہ اس کا ایک سپورٹ زون ہے اس سپورٹ زون کے اندر مارکیٹ انٹر ہونے کی کوشش ضرور کرے گی رسائی کی بات کریں رسائی نے تقریباً پھر 45 پہ جا کے ایک اپ 45 پہ جا کے سٹاپ لیا اور دن نیچے آئی اب دوبارہ امید ہے کہ رسائی اب دوبارہ آنے کی کوشش کرے گی 30 کی طرف 30 ہمارے نیٹرل زونوں کا تقریباً 30 بھی آئے گی اور پھر امید ہے کہ آپ ٹرن لینے کی کوشش کرے گی HOBC کا آج ریزلٹ آیا جی تو HOBC کا آج ریزلٹ تقریباً 6 پہ کا ان کا ڈیویڈنٹ آیا ہے yearly earning ان کی 44.37 آئی ہے اور quarterly earning ان کی 18.43 آئی ہے پرحال ان کی ایکس دیٹ یہاں پہ منشن ہے 10-6-2023 آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ڈیویڈنٹ ان کا اچھا مل ہے تو انٹری اگر آپ نے پہلے کے لی ہوئی تھی میں نے تو آپ کو بتا دیا تھا کہ انٹری اس کے اندر بنتی ہے ڈیویڈنٹ کی وجہ سے جس نے لے لی ہے لے لی ہے جس نے نہیں لی تو اب بیٹھا رہے آرام سے برحال رسک لینا بنتا ہے ابھی بھی currently بھی آپ اس کے اندر لے سکتے ہیں رسک تو میں نے تو اس دن بھی یہی بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک ٹرن لائنڈ را کریں اور انٹری لے لیں چھپ کر کے اللہ کا نام لے کے اگر لے نہیں ہے تو یہاں پہ انٹری لے لیں جب تک اوپر جاتا جا رہا ہے جاتا جائے نیچے ڈپ لیتا گیا تو اب ویسے ایکس ڈیٹ تک تو اب جن کے پاس ہے وہ اول کریں اور دیکھیں ایکس ڈیٹ سے پہلے ایک اٹھ دیں نکال دیجئے گا دین ہمارے پاس ہے ڈیوی ڈیل ڈیوی ڈیوی ڈیل کے اندر اب جو ہے نا لوگ والیم کو اکیمولیٹ کر رہے ہیں تو آج دیکھیں آج دوبارہ تھوڑا نیچے گیا ہے آج تقریباً 1.13 پہ بھی گیا ہے اب ایکسپیکٹڈ کے ہے کہ یہ اس ریٹ کی طرف آ جانا چاہیے جیسے حالات ہیں برحال اس لیول پہ بھی برا نہیں ہے اس لیول پہ بھی آپ 10% بائے کر لیں مزید نیچے آئے اور اکیمولیٹ کرتے جائیں ٹریٹ ٹریٹ اچھی جگہ بھی موو کر رہے ہیں اور والیم کی بات جب والیم اس شیئر پہ آج اچھا تھا اگر آپ نے انٹری لینی ہے تو آپ نے ایک ٹرنڈ لائن کے ساتھ لینی ہے ٹرنڈ لائن یہاں پہ لگائیں اور انٹری لیتے جائیں ویسے میں اس پہ کام کر رہا ہوں میں نے کچھ بندوں کو یہ بائے کروایا ہوا ہے اس کے بعد دیوان فاروق موٹر لیمیٹڈ دیوان فاروق موٹر لیمیٹڈ کے یار اب دن تو پورے ہوئے پڑے ہیں یہ کتنا کہاں سے چلا تھا یہ شیئر یہاں سے دیکھو یہ 10-11 سے چلا تھا شیئر تقریباً 9 سے یہ شیئر چلا تھا اور آپ کا یہ شیئر جلا گیا 17 پہ یہ تو دبل شاہ والا کام ہے لیکن بندوں اتنا شیئر چل گیا اب آپ کیا چاہتے ہو اب شیئر کو مزید نیچے آ جانا چاہیے آج اس نے اتنا لوز کی ہے اب کال اگر تھوڑا بہت اگر گین دے جو دیتا آتا ہے تو بہتر ہے دے سکتا ہے اتنے ڈاؤن کے بعد گین تو بنتا ہے آج لور لاک بھی لگا ہوا ہے اس کے لئے پی آئی ہے یہ کے بارے میں نیوز گرم ہے یہ جو چلا تھا یہ بھی جو والیم کی بیس پہ ہی چل گیا تھا بہترحال مجھے امید نہیں تھی پہل اب مزید نیچے کی طرف آئے گا اب دوبارہ 3.50 کی طرف آئے گا پھر دیکھیں کہ 350 کے اوپر موو بنتی ہے کہ نہیں نیک شیئر دیکھتے ہیں جی اسی الشہیر تو الشہیر پہ والیم بڑا پڑ رہا ہے آج دیکھیں آج ایک تقریباً ریڈ کینڈل پڑی ہے ریڈ کینڈل یہ ہے تقریباً دو جی آپ سمجھ لیں کینڈل کو 10.48 پہ تو والیم بڑا پڑ رہا ہے شیئر پہ آج والیم دیکھیں تقریباً 4.50 ملی انگر تھا اب اگر کل دوبارہ آپ کو آپ دے جاتا ہے تھوڑا سا کل اگر یہ کلوزنگ 10.70 اور 10.80 کے قریب دے جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دے سکتا ہے برحال شیئر نے جتنا چلنا تھا لانگ ٹرم کے لیے وہ تو بہت زیادہ چل چکا ہے اب اگر آپ انٹری لیں گے تو میرے خال میں تو انٹری ابھی تو نہیں بنتی ہے بھر جس نے لینی ہے سٹا بلاس کے ساتھ ضرور لیں اگلہ حجمارے پاس پی پی ال پی پی ال چار لگاتار دن آپ کو گرین کینڈل پڑی ہیں گرین کینڈل کے بعد ایک ریڈ کینڈل پڑی ہے اور آپ لوگ کھبر آگئے ہیں یار کھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ایک گرین کینڈل پڑی ہے میں تو کہتا ہوں تین اور پڑ جائیں تین اور پڑ جائیں دوبارہ سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ پہ آ جائے گا دوبارہ آپ کی بائی کال جنریٹ ہو جائے گی اس میں کوئی ٹنچن کی بات نہیں ہے برحال کرنٹلی ایک بہت ہی پیاری سی پوزیشن بن رہی ہے اگر دیکھا جائے تو ایک پیٹرن بن رہا ہے کرنٹلی پیٹرن مجھے لگ رہا ہے کہ یہی پیٹرن بنے گا برحال یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیٹرن بنتا کب ہے پیٹرن ابھی تک کنٹینیو ہے تو لوگ تو انٹری لے رہے ہیں پہل آپ اس پیٹرن کو فالو کر کے انٹری لینا چاہے تو ضرور لیں میں تو کہوں گا کہ انٹری آپ لوگ لیں برحال یہ پیٹرن دیکھ لیجی گا یہ پیٹرن ہی بن رہا ہے ہمارے پاس یہ پیٹرن جب تک ہمارے پاس بنتا رہے گا انٹری لوگ رہتے رہیں گے برحال یہ اس پیٹرن کے اندر موو کر رہا ہے اب امید ہے کہ یہ دوبارہ اس لیول پہ آئے گا کم از کم کم از کم یہ اس لیول پہ آئے گا تو یہاں سے دوبارہ اب دیکھیں اس نے پچھلے اپنا جس کا لوگ تھا اسے بریک کر دیا تھا اب دیکھیں یہ اسے بریک کرتا ہے اگر بریک کر گیا تو پھر انشاءاللہ یہ چینل بنے گا اور یہ فلیگ بنے گا اور فلیگ جب بریک آؤٹ دے گا تو پھر یہ شیئر آپ کا ایٹی ایٹی فائیف کی طرف جانے کی کوشش کرے گا نیکس شیئر پہ چلتے ہیں جی نیکس شیئر ہمارے پاس ایسن جی پی ایسن جی پی نے آپ کو یار میں ایک حال میں یہاں سے گین دیا ہے یہاں سے کلوزنگ کام دیکھتے ہیں فورٹی سے لے کر اور تقریبا اور فورٹی فائیف تقریبا یار آپ کو پانچ رو پہ کا تو گین اس نے دے رہی ہے آپ کیا چاہتے ہیں مزید اور حالات آگئے آپ کے ٹائٹ ہیں گیس کے بارے میں اچھی نیوز آہ نہیں رہی ہے الیکٹرک سٹی کے بارے میں اچھی نیوز آہ نہیں رہی ہے برحال آج گرین کینڈل پڑی ہے لوگوں نے کچھ نہ کچھ بائنگ آج بھی کی ہے برحال ایک دو کینڈل اور اگر ریڈ پڑ جاتی ہیں تو آپ لوگوں نے کبرانہ نہیں ہے انٹری بنتی ہے انٹری لے لیں آج تستہ تھوڑے والیم کے ساتھ لیں زیادہ والیم کے ساتھ انٹری کبھی بھی نہ لیں دن اجی ڈی سی تھوڑ سا کونسیلیڈیشن زون چل رہے تو اسی زون کے اندر موو کر رہا ہے زیادہ اوپر نہ جا رہا ہے نہ زیادہ نیچے جا رہا ہے برحال کل کی جو آپ کے پاس ہوگی کنڈل وہ زیادہ امپورٹس ہوگی کل کی کنڈل کو دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے برحال اس کے اندر بھی آپ سٹا پلاس کے ساتھ انٹری لے سکتے ہیں دو تین روپے کا مارجن آپ لوگ میں رکھیں اور دن انٹری لے لیں کیونکہ ابھی اس نے تقریباً دو ڈی روپے آج لوز بھی کر دی ہیں تو اب اگر تین روپے کی کم از کم اس کے اندر رکھیں گے نا بیک رکھیں گے تین روپے کا اگر آپ لکھیں گے تو نینٹی پہ آپ سٹا پلاس رکھیں اور کل سویر انٹری لے لیں اور دیکھیں کل یہ کیا کرتا ہے تو امید ہے کہ یہ شیر گین دے گا جلدی آپ کو تو برحال اوبرال ٹرینڈ تو ڈاؤن ورڈی ہے نا ہمارا اتنا زیادہ گین جو دے چکا ہے تو اب بہر مزید کتنا آپ کو گین دے گا تو یہ شیر آپ کو تقریباً ایک سو دس پہ تو گیا تھا ایک سو آٹھ دس پہ اب نیچی آنا بھی تو بنتا ہے اور مارکیٹ کے ہمارے حالات بھی تو خراب ہے نا الیکشن کی نیوز آ کوئی نہیں رہی ہے آئی ایم ایف سے اچھی نیوز آ کوئی نہیں رہی ہے اور آئی ایم ایف والے کہتے ہیں کہ ہم نے گیس ایکٹر کے بارے میں کوئی اچھی نیوز دی نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا جب آپ کی نیوز جب تک کوئی اچھی نہیں آئے گی تو ایمپیکٹ مارکیٹ پہ کیسے پڑے گا والیم آپ کے پاس ہے نہیں اٹھاون ملین کا والیم اس والیم کو کیا کنسٹر کریں اٹھاون سٹھ ملین کا والیم یہ والیم آیا مارکیٹ نے تین سو بہن نگال دی ہیں اچھے اچھے شیر گیرے ہیں والیم فل بھی نہیں پڑا اور یہ وہی لوگ ہیں جو جی ٹریڈر ہیں وہی صرف ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور میرے پاس کتنے بندیاں جو ٹریڈرنگ کر رہے ہیں تو یہ وہی چیزہ بھائی گنے چونے بندیاں آپ کے پاس کوئی بڑا انویسٹر نہیں ہے تو آج کے لئے اتنا ہے جی تو انشاءال آپ لوگوں کے ساتھ بنا ملاقات ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال لکھی گا اللہ حافظ